سبسکرائب پر چینل ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ دہلی میں گزرا انہوں نے 1928 اسوی میں شائدی کا آغاز کیا اس زمانے کے عام رواج کے برخلاف غزل کی بجائے روبائی اور خطہ نگاریوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور اپنے شناک خائم کی ان کے شہری مجمع خوناپ سے ان کی خوت تخیل کا اندازہ ہوتا ہے ان کے خطاعت میں اس صنف کی تمام ترخوبیاں فکری اور فنی پہلوں کے ساتھ ہو جاگر ہے 6 اکتوبر 1988 اسوی کو علی گھڑ میں ان کا انتخال ہوا چلی دیکھتے ہیں اسے خطے کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کی تشریح کرتے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خدم آہستہ رکھ کے ممکن ہے خدم آہستہ رکھ کے ممکن ہے کوئی کوپل زمین سے پھوٹتی ہو خدم آہستہ رکھ کے ممکن ہے کوئی کوپل زمین سے پھوٹتی ہو یا کسی پھول کی کلی سرے دست یا کسی پھول کی کلی سرے دست مزے خوابِ ادم کے لوٹتی ہو عزیز طلبہ طالبات خوابِ ادم کے مزے لوٹنا اس سے مراد ہے وجود میں نہ آنا نیند میں مست ہو جانا سرے دست یعنی ابھی ابھی اس وقت فی الحال اب اس کی تشریح کرتے ہیں شایر اس خطے میں کہتا ہے کہ ہم پر اس بات کی احتیاط لازم ہے کہ ہم اپنے علاوہ دوسروں کا بھی خیال رکھیں اگر ہمارے کسی اقدام سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا اس کا کوئی اندیشہ بھی ہو تو ہمیں اس اقدام سے گریس کرنا چاہیے رکنا چاہیے اس خطے کا مرکزی خیال کو موضوع بنا کر شایر نے یہ خطہ تخلیق دیا ہے اب شایر نے بڑے دلکش اور خوبصورت انداز میں خطہ کو اپنے خیال کی ترسل کا ذریعہ بنایا ہے وہ کہتا ہے کہ روح زمین پر چلنے والے ہوئے خدم ہر خدم کو آہستہ رکھنا ہے ہر ممکن کوشش کرنا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے چاہے وہ زمین سے نگلتے ہوئے کوئی چھوٹا سا پودا ہو ایسا نہ ہو کہ ہم بے خیالی میں وہ پامال کرے اور مستقبل میں کھلنے والے پھول کی کلیف وجود میں نہ آئے اور نہ آ کر ادم کی نین یعنی ہمیشہ کی نین سو جائے وہ وجود میں آنے سے پہلے تیرے خدموں تلے روند ڈالی جائے امید ہے یہ خطہ پسند آیا ہوگا ہے اگلے خطہ میں دوبارہ ملاقات ہوگی سرگرمی کے ساتھ خدا حافظ